اسلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل تو آج میں آپ سے تین ریسپی سیئر کر لی ہوں تو پہلی ریسپی یہ ہے چوکلیٹ کیک ڈیزرٹ تو اس میں میں نے آدھا لیٹر دودھ لے لیا ہے اور انسٹنٹ کوکو پاوڈر جو ہے یہ میں نے لیا ہے آدھا لیٹر دودھ میں یہ پورا پیکٹ ہم اس میں ڈال لیں گے اگر آپ کے پاس یہ انسٹنٹ کوکو کا پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس میں کوکو پاوڈر سکر اور کون فلاور دال کے بھی آپ اسے پکا سکتے ہو بس اسے ہمیں سلوک فلیم پہ دس منٹ تک پکانا ہے گاڑے ہونے تک یہ دیکھئے یہ اچھے سے گاڑا ہو گیا ہے اب ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے تھنڈا ہونے تک اور یہ دیکھئے یہ تھنڈا ہو چکا ہے صرف میرا چوکلیٹ کا اب آپ کے پاس پانچ کیپ جو بھی ریڈی ہو آپ وہ لے سکتے ہو یہ میں نے سنا بلکے ہو تو سنا بلکے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ وہ کیک لے سکتے ہو یہ کیک کو میں نے دو دو سلایز میں کاٹ لیا ہے اگر آپ کے پاس کیک اویلیبل نہیں ہے تو آپ بسکٹ اور اوڈیو بسکٹ ہے یا ہائیڈنسی بسکٹ کے ساتھ بھی کر سکتے تو پہلے ہم ایک لیئر کیک کی اس طرقے سے دو پیسز کاٹیں گے اور اس کی پوری ایک لیئر کریں گے اب جو ہمارا چوکلیٹ سیرپ تھا اسے ہم ایک لیئر کرنے کے بعد پورا سا یہ جو کیک ہے پورے ڈھک جانے چاہیے اسے اچھے سے ہم لیئر کریں گے یہ سیرپ کے ساتھ تاکہ جو ہمارا کیک ہے وہ پورا ایبزور کر لے گا یہ سیرپ تو یہ سے کونوں کونوں پہ سائے پہ اچھے سے آپ یہ سیرپ ڈالیں نیکسٹ ہم پھر سے ایک لیئر کیک کی کریں گے اور سیم ٹو سیم ہم اس کے اوپر بھی سیرپ واپس ڈالیں گے چوکلیٹ سیرپ کو گھرم نہیں ڈالنا ہے اسے تھنڈا ہی ڈالنا ہے اور اسی طرح سے جتنی آپ کو لیئر چاہے آپ لیئر کر سکتے ہو بات آپ کو چوکلیٹ سیرپ ہے وہ اچھے سے ڈالنا ہے موسیقی بسکٹ کی بھی آپ اسی طریقے سے لیئر کر سکتے ہو جو بھی آپ کو چوکلیٹ بسکٹ پسند ہو تو یہ ہم نے لاسٹ لیئر کر لیا ہے اور میرے پاس ویپ کریم یہ ہے جو بھی آپ کے پاس ویپ کریم آویلیبل ہو اسے اچھے سے ڈالنا ہے تاکہ یہ پورے کیک ڈھک جانے چاہے تو یہ ہمارا چوکلیٹ کیک ڈیزرٹ ریڈی ہے آپ کو جو بھی چوکلیٹ پسند ہو آپ اپر سے گانیس کر سکتے ہو تو میں نے چوکلیٹ سوس اور چوکلیٹ چپس کے ساتھ اسے گانیس کی ہے آپ کوئی بھی چیز پسند ہو آپ اسے گانیس کر سکتے ہو تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ کمنٹس میں بتانا ہے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور گائز یہ کھانے میں بہت بہت زیادہ تیسٹی اور بہت یہ کیک ٹائپ کا ایک فلیور آتا ہے اور چوکلیٹ فلیور آتا ہے تو یہ بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے آپ ضرور بنائے اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ڈیزرٹ کیسا لگا بہت زیادہ تیسٹی بہت زیادہ تو بھائی سیکنڈ ریسپی ہماری ہے چنہ چٹ اس میں میں نے دہین بھی ہے اور سکر اور اسے بہت زیادہ فیٹنا نہیں ہے اور بس تھوڑا سا فیٹنا ہے تاکہ دہین اور سکر اچھے سے مل جائے چھولے چنے کو میں نے راست سے بھیگا لیا تھا اور اسے بوائل بھی کر لیا تھا اس میں ہمیں اور کوئی زیادہ مسالے نہیں ڈالنے بس اتنا ہے کہ چنے کی کونٹیٹی کم ہونی چاہیے اور جو دہین ہیں وہ ڈبل ہونا چاہیے جو بھی آپ کا میزرمنٹ ہو بس چنے تھوڑے کم اور دہین تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے اس میں اور کوئی مسالے ایڈ نہیں ہوں گے صرف سکر ہے جو اسے ہمیں سکر کو دہین کے ساتھ پیٹنا ہے اب ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے اب ہم اس میں اپر سے گانیس کریں گے انار کے ساتھ انار بھی آپ اچھی کونٹیٹی میں لے سکتے ہو اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور ہڑا دھنیا آپ کو اس میں نمک بھی نہیں ڈالنا چاٹ مسالہ جو ہے بس وہی اچھے سے ڈالنا ہے اسی کا ٹیسٹ اس میں آئے گا تو بس یہ بہت اچھے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ بنائیے اور مجھے کمنٹس کریں کہ آپ کو یہ چنہ چاٹ بھی کیسے لگا اور اسے فریزر میں کم سے کم ایک سے دو گھنٹہ آپ تھنڈا ہونے رکھتی جائے تو یہ تھنڈا تھنڈا ہی سرف کرنا ہے تو یہ ہماری تیسری ریسپی ہے چکن کتلس اس میں میں نے دس میڈیم سائز کے آلو لے لیے اور آلو کو سمجھ کر رہی ہے اور چکن کو میں نے بوائل کر لیا تھا دو کپ چلی سوس ڈال کے اور سپریٹ کر دیا تھا تو اس میں جو اس کا سٹوک بچا ہوا تھا اس کو بھی میں نے سائٹ پہ رکھ لیا ہے اور چکن کو اچھے سے بوائل کرنا ہے اور چلی سوس ہمیں اچھے سے ڈالنا ہے جی سملا میچ میں نے دو میڈیم سائز کی لے لی تھی اور چائنیز گاجر ہے وہ بھی میں نے دو چھوٹے سے لے لیا تھا اچھے جو میں نے بوائل کی تھی چکن اس میں سے جو چیلی سوس بچا ہوا تھا اور جو سٹوک تھا وہ میں نے نکال لیا تھا اور چیلی فلیکس بھی میں نے دو چھوٹے سے چمش ڈال رہے ہیں آپ اپنے تیس کے ساتھ سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہو اچھے پیسا ہوا زیرہ میں نے چھوٹی چمش ڈالی ہے گرم مسالہ میں نے ایک چھوٹی چمش ڈالی ہے اور چاٹ مسالہ بھی میں نے تھوڑا سا ہاپ کی سپون جتنا ڈالا ہے اور اسے اچھے سا مکس کر لیں گے اچھا نمک آپ کو لگتا ہے چیلی سوس آپ کتنا لیتے ہو تو اس حساب سے آپ نمک اس میں میں نے نہیں ڈالا کیونکہ مجھے ضرورت نہیں لگی ٹھیک ہے اب اسے ہم کٹلس کو بنانے کا ٹیکنک یہ ہے کہ ہم اسے پہلے سے بہت باری سائز نہیں بنائیں گے ہم چھوٹی سی سائز لیں گے اور اسے اس طریقے سے ہلکا سا پریس کریں گے اچھا انڈے میں اسے میں نے اچھے سے ڈیپ کرنا ہے اور پھر آپ کو جیسی سائز بڑی کرنی ہے اس حساب سے آپ کو دھیرے دھیرے پریس کرنا ہے اور بریٹ پرمز کو اس کے اوپر لگاتے دینا ہے تو یہ ہمارے بن گئے چکن کٹلس اور گائز یہ بہت بہت زیادہ تیسٹی بن گئے تو گائز آپ یہ بنائیں چکن کٹلس اور انشاءاللہ یہ آپ بناؤگے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ گھر میں آپ کی تاریخیں نہ ہو تو یہ بہت زیادہ تیسٹی بنتے ہیں کرنچی بنتے ہیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ کٹلس کیسے لگے چکن کی ریسپی شورٹ ویڈیو میں ہے تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا اور یہ کٹلس کو ہمیں بہت ہی میڈیم فلن پر فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے تو آپ مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ تین ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ میں آؤں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی